نمستے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے ہم لوگ بھی بہت اچھے ہیں سواغت کرتی ہوں اپنے سارے دوستوں کا آپ کی اپنے ہی چینل می سہلی پر آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں چاول کے آٹے سے بنائے جانے والی ایسی چٹپٹی ریسپی جسے آپ دیکھتے ہی بنانا چاہو گے فرنڈز کم سے کم دس کے خرج میں ہی آپ ڈبا بھر کے بنا سکتے ہیں اور باجار سے لینے جائیں تو یہی چیز آپ کو کافی مہنگے ملیں گے اور بہت کم ملتے ہیں دس میں تو فرنڈز آج بننے والے ہیں چاول کے آٹے کی چکوڑی جسے بنانا بلکل آسان ہے ادھی آپ جان جائیں گے تو ہر بار بنا کے رکھنا چاہیں گے تو ہمارے پاس چاول کا آٹا ہے آپ کے پاس یہ دی نہیں ہے تو آپ کچھا چاول اربا چاول جسے بولتے ہیں اس کا پاورڈر بنا سکتے ہیں مکسی میں پیس کے بہت اچھے سے تو یہ سب سے پہلے اسے اس طریقے سے چھڑنی سے چھان لینا ہے جس سے کہ اس میں کوئی بھی چاول کا نیادانہ کچھ بھی ہو تو وہ اچھے سے نکل جائے ویڈیو اچھا لگے گا تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ہر روز آپ کے لئے اسی طریقے کے انڈریسٹنگ سی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی جرور کلک کیجئے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے گھولنا ہے تو بہت زیادہ آپ کو پتلا نہیں کرنا ہے بس اتنا اتنا سا پانی ڈالیے گا جس سے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ پڑے اور ہمارا چاول کا آٹے کا پیشٹ بہت ہی اچھا سے بن کے تیار ہو جائے تو فرنس آپ کو بنانا ہوگا تو ویڈیو کو اچھے سے دیکھنے کے بعد ہی آپ بنائیے گا ایدی آدھا دورہ ویڈیو دیکھ کے بنائیے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا محنت بیکار چلا جائے محنت بھی کرے اور سامان برباد ہو جائے یعنی کہ ٹوٹ فٹ جائے تو دیکھیں فرنس یہاں پر چاول کے آٹے کو بہت اچھے سے گھول لی ہوں اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے پڑا ہوا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں گھولیے گا ایسا کچھ نہیں ہے کہ کتنا آٹا میں کتنا پانی آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے کتنا بھی آٹا کا بنا رہے ہیں تو اس طریقے سے گھول تیار کر لیجئے گا اب چرہا لی ہوں پین کو چلے پر اور اس میں ڈال دینا ہے پانی تو جتنا چاول کا آٹا آپ جس کپ یا کٹوڑی سے لے رہے ہیں اسے پانچ گنا پانی لگتا ہے تو میں پانی کو ناپ کے الگ برتن میں رکھ لی تھی پہلے سے تو وہی پانچ گنا پانی میں آپ چاول کے آٹا کو بھی گھولیے گا اور واقعی کا جو پانی رہے گا اسے پین میں ڈال کے اچھے سے گرم کرنا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے سواد کے انسار نمک کتنا آٹا کا آپ بنا رہے ہیں اس انسار سے آپ نمک ڈالیے گا نہ ہی نمک کم ہو نہ ہی نمک زیادہ ہو اب اس میں ڈال دینا ہے چھٹکی بھر کھانے والا سوڈا آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیے گا نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن سوڈا ڈالنے سے کیا ہوتا ہے جب آپ اسے فرائی کریں گے تو بہت ہی اچھا کریسپی بنتا ہے اور ہلکا بنتا ہے کھانے میں کرا نہیں لگتا ہے تو ایک چھٹکی ڈال دینا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب پانی کو اچھے سے ایک بار مکس کر لینا ہے جسے کی پانی ہمارا بہت اچھے سے میٹھا سوڈا چاروں طرف پانی میں پھیل جائے پانی ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ اسے کھولانا نہیں ہے بس اتنا ہی گرم کرنا ہے اب اس کے ساتھ ہی جو چاول کا آٹا کو گھول بنا کے رکھی ہوں اسے ڈالتے جانا ہے ایک طرف سے اور ایک طرف سے اسے اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک بار جرور فیٹ لیجئے گا جسے کی آٹا اندر میں جو جمع ہوا ہے وہ اس پانی میں گھٹلی نہ بن جائے تو دیکھئے فرنڈز اب ہمارا پانی بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے آٹے کو تو ایک ہاتھ سے آپ اس طریقے سے آٹے کو ڈالیں اور دوسرے ہاتھ سے جھٹ پٹ سے اسے ملا دیں نہیں تو یہ بہت جلدی جا کے اندر میں چھپک جائے گا برطن میں اب واپس سے اس میں تھوڑا سا پانی جو بچا ہوا ہے اسے ڈال کے برطن کو دھو کے اس میں ڈال دینا ہے اور لگاتار چلاتے ہوئے پکانا ہے جسے کی یہ چپکے نہ تو اسے چھوڑیے گا نہیں گیس کے فلم کو شروع میں آپ تھوڑا زیادہ رکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ گرم ہو جائے تو کم کر دیجئے گا میڈیم کر دیجئے گا اور آرام سے اسے پکنے دینا ہے یہ دی آپ کا چاول جو پکا رہے ہیں یہ دی کچھا رہ جائے گا تو جب آپ اس کا چکوری بنائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا تو اس بات کا آپ کو دھیان دینا ہے کم آج پہ اچھے سے پکانا ہے کم سے کم اسے پکاتے ہوئے آپ کو دس منٹ کا ٹائم جرور دینا ہوگا تو ہی جا کے چاول کا آٹا پکتا ہے دیکھنے میں تو لگ جاتا ہے کہ یہ پک چکا ہے اور گاڑا بھی ہو چکا ہے لیکن یہ کچھا ہی رہ جاتا ہے تو فرنس کم آج پہ اسے لگاتار چلاتے ہوئے پکا لیتی ہوں بہت اچھی ریسپی ہے تو آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں اور ہلکا فلکا کچھ چٹ پٹا کھانے کا من کرے تو آپ فرائی کر کے کھا سکتے ہیں بچے ہو یا بڑے ہو سبھی کوئی کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والے اور دیکھنے میں بہت ہی جیادہ پیارا لگتا ہے تو دیکھیں یہاں پر چاول کا آٹا ہمارا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ پانی پانی سا ہے ہلکا تو اسے اور تھوڑا دیر پکانا ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل پر نئے ہیں اور ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ہمیں سپورٹ جرور کیجئے گا جو کوئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھے ہیں پہلے سے ان کا تہہ دل سے دھنے والے ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے یوں ہی اپنا سپورٹ بنائے رکھیں تو دیکھیں فرنڈز چپکا چپکا سا بنے گا گول مٹول سا نہیں بنے گا جیسا کی مارکٹ میں ملتا ہے ویسا سیپ نہیں بن پائے گا تو اسے اچھے سے پکانا ہے تو دیکھیں ہمارے چاول کا آٹا اب اچھے سے پک چکا ہے اور گاڑھا بھی ہو چکا ہے اس میں الگ سے کوئی بھی پانی آپ کو دکھائی نہیں پر رہا ہوگا بہت اچھے سے یہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی گیس کو بند کر دیتی ہوں اور اس میں ڈھککن لگا کے چھوڑ دیتی ہوں ہلکا سائی سے تھنڈا کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے تو دو منٹ تین منٹ کے لیے ڈھککن سے پیک کر کے اچھے سے چھوڑ دینا ہے جسے کی اس میں جو بھاپ ہے اس سے اور بھی تھوڑا یہ پک کے اچھے سے تیار ہو جائے تو فرنڈز یہ ہاں پر تین سے چار منٹ ڈھک کے چھوڑی تھی آپ چاول کا آٹا ہمارا اور بھی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اور ابھی بھی گرم ہے اسے بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے بہت زیادہ تھنڈا کر دیں گے تو آپ اس کا چکوڑی کا جو سیپ ہے وہ نہیں دے پائیں گے اچھے سے نہیں نکلے گا وہ تھوڑا سا جمع جمع ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو الگ الگ برتن میں رکھ لینا ہے جتنا بھی کلر آپ کو بنانا ہے اتنا جگہ میں آپ چھوٹے چھوٹے برتن میں الگ سے کر لیں زیادہ ماترہ میں بنا رہے ہیں تو اس حساب سے آپ اس میں پانچ کلر چھے کلر جتنا کلر بنانا چاہتے ہیں اتنا کلر کا بنا کے تیار کیجئے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اور اگر آپ کلر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سفید ہی بنا لیں بینا کلر ڈالے ہوئے تو ابھی سارے میں تھوڑا تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیتی ہوں بس ایک اکچوٹ کی آپ دیکھ پا رہے ہیں بس تھوڑا تھوڑا سا ہی ڈالنے میں اس میں ہلکا سا کلر آ جائے گا دیکھنے میں اچھا لگے گا تو تین سے چار کلر آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ کلر مارکٹ میں آپ کو پانچ سے چھے روپے کا ڈی بی میں مل جاتا ہے بہت ہی اچھا ایک بار کھڑید لیجے تو بہت سارے ریسپی میں کام آ جاتا ہے اس طریقے کا چٹ پٹا سا کچھ بنانا چاہے تو ہلکا فلکا کلر فل کرنے کے لیے کلر بہت ہی اچھا رہتا ہے تو دیکھیں فرنس اب اسے مکس کر لینا ہے ابھی بھی ہمارا جو مکسچر وہ گرم ہی ہے تو اسی طریقے سے سارے کلر کو مکس کر کے پہلے تیار کر لینا ہے تو فرنس آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر اور بھی ہمارا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور دی باجار والے پاپر گھر میں بنانا چاہتے ہیں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کو ڈھیر سارا ویڈیو ملے گا آپ جاروڑ دیکھیں آپ کو جو بھی اچھا لگے پاپر کی ریسپی آپ اسے جاروڑ بنا کے اور رکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں کلر ہمارا مکس ہو گیا ہے اب کوئی بھی خالی پولیتھین جیسے نمک کا دودھ کا یا کوئی بھی کون آپ کے پاس ہے تو آپ لے لیں اس میں اس بیٹر کو بھر دینا ہے اچھے سے تو چلیے تینوں کو اسی طریقے سے بھر کے الگ الگ پولیتھین میں اور لے لیتی ہوں کوئی بھی چیز کا خالی پر نکا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں فرنڈز یہاں پر کون ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے باقی کا دونوں کو بھی بھر کے کسی بھی پولیتھین میں یہاں پر ڈال دینا ہے تو اسی طریقے سے تیار کرنا ہے دیکھیں فرنڈز یہاں پر ہمارا جو پولیتھین ہے وہ تینوں یہاں پر تیار ہو گیا ہے ہر ایک کلر کا اب اسے بنانے کے لیے آپ کوئی بھی برتل لے لے یا برا ایسا پولیتھین لے لے تو یہاں پر میں ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں تو بس چھوٹا سا جگہ پر آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اسی طریقے سے آپ ڈیر سارا بنا سکتے ہیں تو فرنڈز اس کونہ کو کٹ کر لینا ہے پولیتھین کے کونہ کو بہت زیادہ بارک نہیں کٹ کرنا ہے تھوڑا موٹا ہی کٹ کیجئے گا اور اس طریقے سے اس کا چکوری کا رنگز کا جو بولیے آپ اس طریقے سے اس کا سیپ دے دیجئے جو سیپ دے رہے ہیں واپس سے دوبارہ گھوما دیجئے گا نہیں تو وہ سوکھنے کے بعد اس کا مو جو ہے چھوٹ جائے گا جہاں سے آپ لاشٹ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے واپس سے تھوڑا دور تک ڈبل گھومانا ہے دیکھئے تو سوکھنے کے بعد یہ ہٹے گا نہیں ایک دم سوکھنے کے بعد بھی چپ کر رہے گا گول گول سا بن کے آئے گا اور آپ اچھا سے اس کو جوائنٹ نہیں کیجئے گا تو سوکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کر جائے تو اس بات کا آپ کو دھیان دینا ہے دیکھئے جیسے میں بتا رہے ہوں اس طریقے سے ڈبل کر دینا ہے یہاں سے اسے ڈبل کر دینا ہے اس کے اوپر تھوڑا چڑھا دینا ہے اس کے بعد لاشٹ کرنا ہے تو اسی طریقے سے سارے چکوری کو بنا کے اور آپ سکھا لے دھوپ میں دھوپ ہے تو بہت جلدی سکھ کے تیار ہو جائے گا تو چلیے سارے کو بنا لیتی ہوں اس کے بعد سکھا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی تو دیکھئے فرنڈز یہاں پر بن کے ہمارا تیار ہے اور اسی طریقے سے بنا کے اور ڈھیر سارا اور ڈال دی ہوں سکھنے کے لئے دیکھنے میں کتنا سندر لگ رہا ہے تو چلیے جب سکھے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ سکھنے کے بعد یہ کیسا ہوا ہے ٹوٹا ہے یا گول گول ہے تو دیکھئے یہاں پر ہمارے چاول کے آٹے کی چکوڑی بلکل سکھ کے تیار ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گول مٹول سا دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے دیکھئے فرنڈز ایک بھی نہ ٹوٹا ہے نہ ہی فٹا ہے تو چاول کے آٹے کو آپ صحیح طرح سے پکائیں گے تو اسی طریقے کا بن کے آئے گا ہے نا بلکل مارکٹ والے تو اب چلیے اسے فرائی کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں فرائی کرنے کے لئے تیل کو اچھا سے گرم کرنا ہے کم گرم تیل میں ڈالیں گے تو اس کا سائز بڑا نہیں ہوگا تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے دیکھ پارے ہلکا مجھے دار ریسپی بچے ہو یا بڑے ہو سب ہلکا چاٹ مسالہ یا میرچی پاور جو کچھ ڈال کے اور کھا سکتے ہیں اپنے پسند کا مسالہ کچھ ڈال کے لیکن جب آپ بنائیں تو صرف نمک اور ہلکا سوڈا کے ساتھ ہی بنائیں اس میں کوئی مسالہ نہ کریں تو دیکھیں فرنس یہاں پر بن کے تیار ہے ہمارے چاول کے آٹے کی چکوری جسے بنانا بلکل آسان ہے کھانے میں مجھے دار ہے کم خرچ میں ڈبا بھر کے بنا سکتے ہیں گھر میں تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اور آپ بھی اسے جرور بنائیں گے اچھی لگی ہوگی تو لائک سہر سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں پھر سے ایک نئے ریسپ کے ساتھ تھانک یو